لوگوں نے بڑا تاجب کیا کہ وہ طالبان جو ہمارے ذہن میں تھا ابھی وہ نظر نہیں آ رہا کہ سننے میں آتا تھا یہ گلے کاٹتے تھے یہ لوگوں کو مارتے تھے اور آج گل میں دیکھ رہا تھا کہ پنچ شیر اور بامیان یہ دو ایسے اسٹیٹ ہیں ایسے شہر ہیں جہاں پہ اکثریت آپ کے مومین کی ہے ہزارہ پر آ دیکھئے اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی مجالس میں طالبان بیٹھے ہوئی ہیں یعنی مجلس امام حسین سن رہا ہے یہ سب سے بڑا تو تماشا اس کراچی کے ان لوگوں پر ہے جو مجلس کے خلاف ہیں سب سے زیادہ جو طالبان کی خوشی ہو رہی تھے میں نام نہیں لیتا ہوں انکرز کے ایک دو آپ کے انکر ہیں جو بڑے انٹی شیعہ ہیں ایک اور یہ مقبول بھی ان میں سے ہے یہ تھوڑا معتدل بھی ہے لیکن کبھی کبھی اس کے دہجے میں مجھے وہ تأثیر نظر آتا اور خوشی میں نے دیکھا کہ کسی انکر کو تھی تو اس کو تھی کہ افغانستان میں طالبان آگئے طالبان آگئے تو یہاں پہ جو انٹی شیعہ پوتے تھیں آپ کے پاکستان میں بشکر جنگوی لے ہیں جو سلوئے وہ بڑے خوش تھے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کیونکہ سعودیز نے کافی اپنا ہاتھ پیچھے کر دی اور سعودیز کی خیانت سے بھی طالبان بھی واقف ہو چکا ہے تو ان کو یہ تھا کہ ہمیں ایک بیک ملے گی سپورٹ ملے گی پھر ہم مضبوط ہو جائیں گے لیکن طالبان کی جو ایکٹیوٹیز ایسی نہیں ایسی کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ کو تھوڑا سا طالبان جوانوں کو سمجھنا ہوگا اسٹیڈی کرنا ہوگا جب اسے طالبان بنا تھا اس میں دو گروہ تھے مثلا آپ نے دائش کا نام سنا جبہتن نصرہ کا نام سنا ٹی ٹی پی کا نام سنا طالبان کا نام سنا لشکر جنگوی کا نام سنا تو ہم جو ہماری عوام ہے وہ سب کو ایک آنکھ سے دیکھتی ہے کہ یہ سارے ایک ہی ہیں اور شیعوں کے دشمن ہیں اس میں ایک گروہ ہے جو ہنفی ہے ہنفی اور سلفی ہنفی ہے لیکن کون سا ہنفی جو سلفی ہے ایک گروہ ان میں ہے جو ہنفی سوفی ہے ہنفی ہے لیکن ان کی جو لنکس ہیں وہ سوفیزم کی طرف زیادہ ہے تو جو تحریک طالبان تھی وہ ہنفی سلفی تھے تو وہ جہاں بھی گئے ان کا نظریہ ایک ہی ہے مزاروں کو ڈھاؤ یا علی مدد کے مخالف یا رسول اللہ مدد کے مخالف عیدے میلان نبی کے مخالف صرف ہم سے ان کا مسئلہ نہیں ہے جہاں جہاں مزاراتی بھی رہل سنت کے بڑے بڑے مزارات ان کو ڈھانے کے وہی سلفی سوچ جو آپ کو سعودی عرب میں نظر آتی ہے کہ جنت البقی کو ڈھا دیا رسول اللہ کو گویا قیدی بنا دیا تالے لگا کے کسی کو جانی نہیں دیتے وہ ہنفی اور سلفی ہیں ان کا ایک گروہ ہے جو ہنفی سوفی ہیں جیسے آپ کے چشتی گروپس ہیں مختلف بریلوی حضرات ہیں تو انہوں نے اپنی حکومت میں بھی جب جو خطے ان کے کنٹرول میں تھے افغانستان میں انہوں نے ایک بھی مزار نہیں گرائے مزار شریف چلے جائیں مولانی کی نسبت سے جناب زہد کی نسبت سے جناب یحییٰ وہاں پہ جو اکثر سادات ہیں وہ زہدی ہیں جناب یحییٰ کے اولاد میں سے ہیں تو ان کو انہوں نے نقصانی کو جو مار رہے تھے وہ وہ گروہ تھا جو ہنفی اور سلفی تھا تو ابھی اس وقت جو گروہ ہاوی ہے یہ الگ گروہ ہے کہ انہوں نے علم اتارے لی پھر دوسری ویڈیو میں انہوں نے شیعوں سے معذرت خواہی کی اور اپنے ہاتھوں سے چوکوں پہ پھر جا کے علم دوبارہ نسبت کی اور تمام طرح انٹریو میں کہا کہ ہم لوگوں کو آزادی دیتے ہیں کام کریں سب کچھ کریں لیکن حدود شریعت میں رہ کرنا کریں اور یہاں حکومت ملانے سے پہلے یہ ایران گئے انٹرنل جو ریپورٹ سے وہ یہی ہے کہ ایران نے ان سے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ ہماری جو ریڈ رائنز ہیں کہ آپ مسجد امام بارگاہ شیعوں پر حملہ نہیں کریں گے باقی ہمارا آپ سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کیونکہ ان کو بھی بہت بڑا خوف تھا وہاں پر جو بیچارے کہ قوم اگر جذباتی ہونا تو بڑی بڑی جنگیں کھڑی کر گئی لیکن اگر قیادت قوموں کی اشار ہو قوموں کی قیادت صاحب علم ہو صاحب تدبر ہو صاحب فکر ہو وہ لوگوں کو بڑی بڑی جنگوں سے مجھتے میں جن دنوں میں عیران تا بڑا پریشر تھا کہ ہم فاطمیوں وہاں جائیں فاطمیوں وہ وہ تپا شام میں دفاع حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم میں بارہ ہزار کے قریب احضاری فاطمیوں تھے جنہوں نے تائش کو مارا جنہوں نے جب اے تو نصرہ کو مارا بہت سرانگ گروہ پر تو ظاہر تالبان یہ تو نہیں چاہیں گے ایک ان کی جنگ فاطمیوں کے ساتھ قطع نہیں جائیں گے اور یہ جو نام جس کا بھی ذہن میں نہیں آرہا جس کو ابھی انہوں نے پکڑ جو عوامی قوتوں میں تھا اور اس کو پکڑنے کے بعد اس کے ساتھ طالبان نے بڑا اچھا برطاو کیا اچھا برطاو کرنے کے بعد اس کو ایران کی حوالے کیا اور مشہد میں افغانیوں نے اس کا بہت بڑا استقبال بھی کیا یہ بہت بڑا مہرہ بنے گا آگے جا کے حکومت کا حصہ بھی بنے گا تو ان کے حرکات و سکراس یہ بھی نظر آرہا کہ یہ وہ سوچ رکھتے ہیں یہ وہ طالبانیں جو ہنفیوس صوفی ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہم مل جلد حکومت بناتے ہیں لیکن شریعت کے قوانین کے عدوار میں لیکن اگر یہ ہوتا کہ اگر فاطمیوں کا گروپ انوال ہو جاتا جذباتی بن جاتا ہم لڑیں گے طالبان کے ساتھ تو یہ جنگ رخ بدل دیتے ہیں یہاں شیعہ سننی جنگ ہو جاتے ہیں لیکن یہ شیعہ رہبروں کی تدبیر تھی انہوں نے فاطمیوں کے انہوں نے نہیں دیا بڑی آسانی سے ان کو راہ ہمارکی کا آج آئیں لیکن یہ کہاں ایسی حکومت طرح مل جلدی لیکن خطرہ ایک بات آئے اگر یہ حکومت بن جاتی تو اگر ان کا لشکر ساٹھ ہزار کا ہے تو اس ساٹھ ہزار میں پندرہ ہزار بیس ہزار وہ لوگ بھی ہیں جو ہنفیوس سلفی ہیں ابھی وہ خاموش ہے کیونکہ یہ گروپ حاوی ہے وہ کبھی بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں کبھی بھی شیعوں پر حملہ کر سکتے ہیں کبھی بھی اسی کارنایاں کر سکتے ہیں اب وہ ان فیوچر پتہ جلے کیا ہو لیکن اگر کوئی واقعاً ایسی حکومت بن جاتی ہے جو عوام کی امنکوں کی مطابق بنے اور اسلامی قوانین اور شریف قوانین کے مطابق بنے اور اگر اچھے سے چلے جس میں شیعہ سنی بریدی تاجیک وصفق ہزارہ پشتوں سب اس میں مل کے ایک متحد حکومت بنے اگر بن جائے ہماری دو آئے کے اسی حکومت بنے اور وہاں پہ اسلامی شریف قوانین کو نافذ کریں میں کل سے افغانی نیوز چینل کو دیکھ رہا ہوں کہ ہفتہ پہلے جن خاتلوں کے سر پہ دپٹہ نہیں تھا وہ تالبان کے خوف سے دیکھ رہا ہوں سب نے دپٹے پہنے ہیں اے کاش اتنا خوف پرور دکھارے عالم کا ہوتا ہے